گروہ سچتانند بھگوالے کی صدگر دیو مہراج کی اوم گروہ برمہاں گروہ جسنوں گروہ دیو مہی سڑا گروہ ساکشات پڑھ گرم تسمی سری گروہ نوہا سمالنکرت انانتس بے بھوشت ارچنی بندنی ہے گروہ گرنس صاحب صدگر دیو نانک دیو جی مہراج برم مرین برم سردھے سنتسری بابا دلیل سنجی مہراج برم مرین سنتسری جگدیو سنجی مہراج اس کارکرم کے پرم سیو جگ سوامی مکھن سنجی مہراج ایم کسر سنچالک کے روپے براجمان پرم سردھے سوامی بربیر سنجی مہراج دیش کے کونے کونے سے پتھارے ہوئے سنت مہانت سری مہانتو مہام انٹیسو ایم دیش کے کونے کونے سے پتھارے ہوئے سدگردیو دلیل سنگھ اور مونی جی اگر یہ نہ ہوتے تو بولو آپ کے یہاں ایسا بگیجہ ہرہ بھرہ ہوتا نہیں ہوتا لیکن پیارے بند ہو ہمارے ساتھوں میں مہا پرسوں نے کھل کے بتایا ہے کہ پرسارتی بھیجتگی سفلتہ چیری بل کر کے رہتی ہے اسی لئے انہوں نے پرسارت کر کے دکھایا جوا سفلتہ کا پرتی ہمارے سامنے ہیں ان مہا پرسوں کا کہنا ہے ہر سمیں خودحال رہنا کوئی ہم سے سیکھ لے اور سم میں رہ کر الگ رہنا کوئی ہم سے سیکھ لے جن جتوں سے بھاگ جانا چاہے جت سے سیکھ لو جن جتوں میں رہ کر کہ بچنا کوئی ہم سے سیکھ لے اوروں کی آنکھوں میں آنے تو سب سج رہے پھر آنکھ اپنے سے سمانا کوئی ہم سے سیکھ لے آنکھ گہروں سے لڑانا تو بچہ بچہ جانتا آنکھ اپنے سے لڑا نہ کوئی ہم سے سیکھ لے جیتے جی دنیا میں بہت سے بیتے ہیں جیتے جی دنیا میں بہت سے بیتے ہیں پہ موت سے مر مر کے جی نہ کوئی ہم سے سیکھ لے دکھ میں دکھی سکھ میں سکھی یہ سب ہی نر جانتے پہ ہر سمیں پرماننگ مرہنہ کوئی ہم سے سیکھ لے پیارے بندھو ان مہا پرسوں کا اعود گوزہ ہے اسی لیے ہم تو دھن ہے گھرہ دھامی پنجاب کی آج ہم دستاری کے آئے ہوئے ہیں نرمالکوڈیا میں ماتاں چھوڑے چھوڑے بچوں کو لاتی ہیں اور ان کو سر بھکانے کی کتنی اچھے سلسکاہ ڈالتی ہیں ہمارا ہردہ تو دیکھ کر کے گدگد ہو جاتا ہے اسی لیے یہ سلسکاہ ڈالا یہی تو ایک سناتن دھرمہ ہے یہی تو ملسکہ پرمکر تک ہے جو اپنے بار بچوں پر بھی اچھے سلسکاہ ڈالے اس پر ماتما کے پر شدہ بنائے اسی لیے کسی نے کہا کہ بدھی بڑھی کے دلائی بڑھی من میں ملتا اچھے لکتی ہے گیان بڑھو دھر دھام بڑھو کرتود بڑھی جگ میں پرگتی ہے گج باج ہندوار منسی ہجار اندر کے چھاٹسو کون گھٹی ہے سوئی سب آتم گیان بینا اسندر ناری کی ناکتی ہے بندھو یہ سمجھنے کی بات ہے ہمارے ساسٹوں نے کھل کے کہا ادھ میں نہیں سجنتی کاریانی نا منورت ہے نہیں سکتت سنگل پرمسنتی نا مخیمرگا کیونکہ ہمیں ادھم پرسارس کرنے سے ہم کارک کارکی سفلتہ کا پرابتی کر سکتے ہیں اور من میں سوچ لینے سے کبھی نہیں جیسے جنگل میں اگر سنگھ سوچے کی میں سوتا رہا ہوں اور شکار میرے مخیمرہ جائے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا اسی لئے ہمیں ان مہا پرسوں کے ساتھ رکھ کر ایسا پرسارس کریں یہ مہا پرس جو ہمیں مارگ پر بتائیں اور ان کے بتائے ہوئے مارگ پر چلیں تب ہی ہماری پسجتا ہے اسی لئے پھر بھی بتایا کہ جس نے اپنی سوکردی پرہو کے ہاتھوں دور کبھی انہتی نہ سنی تلسی عبد قصور جس نے اس پرمکتہ پرماتمہ سیناتہ جوڑ دیا جس نے اس کے پر جبنا سربت سے لٹا دیا وہ سمجھ لے اس کے پاس کسی کسی پرکار کی کمی نہیں دیکھو سوامی تبیت آلن جب امریکہ گئے تو ان سے کہا کہ ارے بھائی آپ سادو ہو کر کے اتنے چکٹوٹ کیوں رہتے ہو ارے بھوڑے مورفو تمہیں اکلہ ہی نہیں ہے کیا کہیں ارے یہ سادو کہیں گریب ہوتا ہے سادو کہیں کنگار ہوتا ہے جس کی چاروں دشاؤں میں جاگیر ہو وہ کبھی بھقیر بن سکتا ہے کبھی نہیں انہوں نے کہا دیکھو بیس کیسا بھی ہو بیس کیسا بھی ہو جن کے اموکے خیال ہوتے ہیں اوپر سے دین دیکھتے ہیں اندر تو مالا مال ہوتے ہیں کیارے بندھو یہ سمجھنے کی بات ہے یہ مہا پرس ہمیں اور آپ کو کیا دشا دیتے ہیں کہاں پہنچاتے ہیں اگر ان مہا پرسوں نے اتنی اچھی مضبوط بنیاد نہ ڈالی ہوتی کیونکتو مجھارہ نرمن پھوٹیا کے اندر تو بولو آج یہ بگیتیا کیسے ہرہ بھرا ہوتا یہ مہا پرس پیسے آج یہ حیات لے تو دھن ہے اور مہا پرسوں کو ہم ان کو بار بار نکمستگ ہو کر کے نمر کرتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں ایسے ہی مہا پرس اس دھرہ دھام کو پچھتے رہے پیدا ہوتے رہے جس سے ہماری یہ پرینہ آج کو جاگر بنی رہے اسی لیے کسی نے کہا کہ جام پر جام پینے سے کیا فائدہ جام پر جام پینے سے کیا فائدہ سام کو پی سویرے اتر جائے گی جام پینا ہے تو پرہو کے نام کا پی تو ساری جندگی نصے میں گجر جائے گی پیارے بھرگو یہ سمجھنے کی بات ہے گم ہمیں انکا نہیں ہے گم ہمیں انکا نہیں ہے جو چوبھا کے مارے دھوب گئے گم تو ہمیں انکا ہے جو بیٹ کنارے دھوب گئے بندھو اسی لیے کہتے ہیں جن کھو جاتے ہیں پانیاں جن کھو جاتے ہیں پانیاں گہرے پانی پہت ہمیں بوری دیر ہٹ رہی رہی کنارے میں پیارے بندھو یہ مانو جیون ملا ہے یہ کچھ کرنے کو ملا ہے اس کا مطلب کچھ اورہی ہے اسی لیے بھو سوامی جی نے رہوان میں دکھا کہ بڑے بھاگ مانوستن پاوہ اس کا بڑا بھاگ ہے کہہے کے لیے کتنا اچھا جی تھا کہ سورگ نرگ آپ ورگ نسینی جیان بلاد بھاک سوردینی سادھر دھام نوک شکر بارا پائنہ جہ پر لوگ سبھانا اگر آپ نے اس کا مہت تو نہیں سمجھا اور بالبچے پیدا کرنے میں کھانے پینے میں پہلنے اوڑنے میں سنسار کے اناتم پدارتوں میں اندھی آپ لوگوں نے برباد کر لیا تو سمجھو آپ نے اپنا بہت بڑا رخصان کیا یقی تم نے اپنے آپ کو نہیں سوچ پایا اس لیے ہم آپ کو اس سریر کے رہتے رہتے ہیں اپنے آپ کو جاننا ہے کہ میں کون ہوں سنسار میں کسی لیے آیا ہوں میرا جانے کا پرم لکش ہے کیا مجھے یہ آیا کرتے ہیں کرنا کیا ہے بس یہی سوچی مہا پر دیتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم ہمارے جیسے کپڑے پیڑ کر خل دوار چلو ہم تو کہتے ہیں نہ ہری بھولو نہ گھر چھوڑو نہ ہری بھولو نہ گھر چھوڑو کرم کرو جنگانی میں اور اس دنیا میں ایسے رہو جیسے قمال رہتا ہے پانی میں پیارے پیڑو یہ کہنے کی قلعہ بتاتے ہیں یہ کہنے کی قلعہ بتاتے ہیں یہ سہنے کی قلعہ بتاتے ہیں اسی لئے تو ان کی پوجا ہوتی ہے انہوں نے گھر چھوڑا پریوار چھوڑا سب کو چھوڑا کس کے لیے ایک پرماتنہ کے آدھار کر لیے ہم یہی بات کو سمجھنا ہے کہ آخر کار یہ مہاپلوس ہمیں کیا بتاتے ہیں کون سا مارک رکھاتے ہیں اس لیے ہم ان سے جو پریل راہ ہمیں ملے اس کو لے کر کے ہم اپنے جیور میں اتاریں اور اس کو لے کر کے ہم اس مارک پر جالیں تو پیارے بندھو میں ہاتھ اتھا کر کے کہتا ہوں آپ کو کسی بھی برکار کی کبھی بریسانی لکوئی سرکت آئی نہیں سکتا کیونکہ ان مہاپلوسوں کو سنکٹ سے بچانے کا اتنا بڑی حضہ اور طریقہ معلوم ہے کہ مطعی نہیں چلتا ہے یہ دکھ سنکٹ کم لے کر جاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں سکھ سبنا دکھ گدھ گدھا دونوں ہیں مہمان اور دونوں کا آدھر کیلئے تہجو بھی بھی بھروان سری رہتے رہتے تو سب کچھ ہوگا لیکن فرق اتنا ہے کہ دے دھرے کا سب دکھ سب کا ہوکو ہوئے اگیانی ہوگے جان سے اگیانی ہوگے جان اگیانی ہوگے جان اور سب دکھے بھروان نے کی